آج آپ کے میں نے سکرین فل کر دیا ہمیں اپنا دے چکا ہوں ٹھیک ہے اور سیدھا ہم اپنے بڑھتے ہیں اچھا اس ساری اس ویڈیو کی یہ تو ورک شاپ کیلئے سلائٹس میں نے ڈیزائن کی تھی لیکن اس سارے پلیلیس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی جنرلی گرافٹ ڈیزائنر بننا چاہتا ہے تو اس کے ایک اور کنسپٹس کلیر ہونا بہت ضروری ہے اس کی تھیوری آف ڈیزائن جتنی سٹرانگ ہوگی وہ اتنے ہی اچھے سے اس کو پریکٹس کر پائے گا دیزائن میں پریکٹس آبیسلی اور اتنے ہی اس کے دیزائن میں نکھار آئے گا ٹھیک ہے اس تھیوری کے بغیر جب بھی آپ کوئی دیزائن بنانے جا رہے ہیں آپ جتنے بھی کریوٹیو ہوں ڈیزائن ایک فنکشنل چیز ہے ٹھیک ہے ڈیزائن کوئی آرٹ نہیں ہے کہ آپ خود کو ایکسپریس کر رہے ہیں اور کسی طرح سے ڈیزائن میں ایک لوجک ہوتی ہے ایک ریشنیل ہوتا ہے کوئی مقصد آپ اچھیو کرنا جا رہے ہوتا ہے کوئی فنکشن ہوتا ہے ان دی ایڈ آف دہ دے وہ کوئی پرولم سالف کرتا ہے جیسے ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا اپنی پہلی ویڈیو میں تو اس لحاظ سے جس کو بھی ان کوئر کنسپس کا نہیں پتا ہوگا یا اس نے ان پہ ٹائم نہیں لگایا گا ان کو پریکٹس نہیں کیا ہوگا ہمیشہ اس کے ڈیزائن میں کوئی نہ کوئی کمی رہے گی تو اس اس پلیلیس کی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ کو یہ کوئر کنسپس کا پتا ہونا بہت ضروری ہے آج کا جو ایجنڈا ہے ہمارا وہ ہوگا صرف ہسٹری آف ڈیزائن آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے آگے جا کے ہم مزید جو ٹاپک سے ان کو بھی کور کریں گے اچھا ہسٹری آف ڈیزائن اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ڈیزائن کے ہسٹری جانا کیوں ضروری ہے سیدھا سیدھا ہم ٹول سیکھتے ہیں کچھ ٹیکنیک سیکھ لیتے ہیں اور ڈیزائن بناتے ہیں اور ہم اپروف کرتے جائیں گے صحیح بات ہے لیکن میں نے یہ آپ کو پہلے بھی اتایا تھا جب تک آپ کے پاس کسی کام کرنے کا بیگراؤنڈ نہ ہو کہ وہ کہاں سے اوریجینیٹ ہوا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے جیسے ڈیزائن کیسے اپنی اس نے گرافیٹ ڈیزائن نے ایک فیل کی شکل لی ہے کیا ضرورت اس کی پڑی ہے تو یہ چیزیں جانا بہت ضروری ہیں تب ہی آپ کے ڈیزائن میں ایک یونیک نس آتی ہے تب ہی آپ کا ڈیزائن اس پورے جو ماسز ہوتے ہیں اس میں سے الگ سٹینڈ آوٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی آپ جا کی کسی بڑے سے بڑے برینڈ کی ہلپ کر پا رہے ہوتے ہو جب آپ کو یہ چیزیں کلیر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہسٹری جانا بہت ضروری ہے ہسٹری آف ڈیزائن بریف ہسٹری یہ ہے ہماری آج کی کہ جو ڈیزائن کیسے اوریجینیٹ ہوا سب سے پہلا ڈیزائن کیا تھا اس دنیا میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے ڈیزائن کیسے ایوال ہوئے فیلڈ کیسے بنی ہے اس کی ضرورت کی پیشہ ہی اس کے طرف آزم جانے کی کوشش کرتے ہیں اوکے کیو مینز انہیرن ڈیزائن ڈیزائن جو کیو مینز ہوتے تھے جو غاروں میں رہنے والے انسان تھے تقریباً اٹھتیس ہزار سال قبل مسیح پیفور کرائیس تھٹی ایٹ تھاؤزنڈ ارلیر انہوں نے ان کے اندر ایک ڈیزائن تھی آرڈ کی طرف آرڈ کیا ہے خود کو ایکسپریس کرنے کی طرف آرڈ کم سمپلی کہہ سکتے ہیں ایکسپریشن ہے آپ کا تب سے ان کے اندر ڈیزائن کی طرف ایک ارج ہے ایک ڈرائیو ہے وہ کیسے اس کی چھپ سے چھوٹی ایگزامپل آپ کو شاید سننے کو بھی ملی ہوگی کہ کے میں جب تھے جنہوں نے کہا ماہ بہا کچھ بیٹھنے کو کچھ ہونا چاہیے تو انہوں نے پتھر کو یوز کیا تو اس پتھر کو اس طرح سے تراشا ہی اس طرح سے اس کو بنایا کہ اس پر آرام سے وہ بیٹھ سکیں تو وہ پہلا ڈیزائن تھا اپنی کمفرٹ کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزائن کا فنکشن بھی انوالو ہو رہا ہے اچھا اس کے چاہے انہوں نے دیکھا یہ اتنی کمفرٹیبل نہیں اس کو کمفرٹیبل بنانے کی کچھ کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ 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 ایک چیرنف شکل لی تو ایک نیا ڈیزائن آیا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ڈیزائن ہمیشہ ایک ضرورت پیش آتی ہے اس کے حساب سے وہ اپنی شیپ لیتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے اسی طرح ہی جو کیو منز تھے وہ ہمارے پاس پینٹنگز کیا کرتے تھے کیو پینٹنگز ویجولی کمیونیکیٹ کرنے کیلئے زیادہ تر فوڈ شلٹر یا کسی قسم کا کوئی ڈینجر آ رہا ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنے کیلئے وہ پینٹنگز کیا کرتے تھے ٹھیک ہے ہنٹنگ کیلئے ہنٹنگز کو یوز کیا جاتا تھا تو یہاں سے ہمیں ایک چیز اور آئیڈیا مل رہا ہے کہ ڈیزائن یوز کیا جا رہا ہے ویجول کمیونیکیشن کیلئے جو کہ ہم نے اپنی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ ڈیزائن یہ سمپلی ہے ویجول کمیونیکیشن تو سالو ایک پرابلم تب کی پرابلم یہی تھی کہ فوڈ شلٹر کوئی ڈینجر ہونے والا ہے ہنٹنگ وغیرہ اس کو سالو کرنے کو ویجول کمیونیکیشن کرتے تھے تو وہ بھی ایک ڈیزائن کو ہی پریکٹس کر رہے ہوتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس سمیریان ریٹن لینگویج ہے جو ٹیبلٹس ہے ہمارے پاس ای تنک یہ بھی مجھے فگر تو صحیح سے نہیں پتا بات ٹنٹی تھاؤزن پہلے شاید اگر کوئی مجھے کریک کر دے فرسٹ ریٹن لینگویج ہے یہ دنیا کی جو آج تک جس پہ ریسرچ کی گئی ہے جب ہمیں انسانوں کو پتا ہے ریٹن لینگویج کی میں بات کر رہا ہوں اور یہ ریٹن لینگویج جو ہے یہ سمپلی بیس تھی سمبلز پہ ٹھیک ہے اس میں سمبلز تھے لوگو گرافک تھی یہ لوگو سمبلز کو کہتے ہیں تو سمبلز یوز کیا جاتے تھے اور یہ فرسٹ ایور ریٹن لینگویج ہے تو یہاں سے اب آپ نوٹ کر رہے ہوں تو وہ لیٹرز شیپ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں ویچول کمیونکیشن مزید ایوالو ہو گئی ہے لیٹرز کی طرح چلی گئی ہے یہاں کے اب لینگویج آنے والی ہے تو اسی طرح ڈیزائن کی بھی ایک لینگویج ہمارے پاس آئی ہے جیسے کہ ہم اپنے ڈیزائن میں یوز کرتے ہیں میری سلائیڈ میں آپ کو ٹائپ آگریفی نظر آ رہی ہے وہ سمبلز ہیں وہ لیٹرز ہیں ہمارے پاس ایک کیا کہنا چاہیے اس کو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو جو فاؤنڈریز تھی ٹائپ فیس فاؤنڈریز تھی جس پہ ٹائپ فیس ڈیفرنٹ قسم کے جو سٹائل سے جو لیٹر لکھنے کا جو ایک طریقہ ہے ٹائپ فیس ہم کہتے ہیں وہ جو فاؤنڈریز تھی وہ ویس سے جو ہے وہ آئی ہے وہاں پہ انیونٹ کی گئی ہے پر اس سے پہلے چائنا انہوں نے پیپر کو انیونٹ کیا تھا اور یہ پیپر کو انیونٹ کرنا بہت بڑا بریک تھو ہونے والا تھا جو کی ہوا بھی گراویر ڈیزائن کیلئے اور آپ کو پتہ ہے پیپر کی کیا امپورٹنس ہے آج کے ہل کے ڈیزائن میں پیپر کتنا یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے سو انیونٹ آف پیپر نے بھی بہت ہلپ کیا ہے ڈیزائن کو ایوال ہونے میں ساتھ میں پرنٹنگ ان یورپ یورپ میں پرنٹنگ پہ سٹارٹ ہوئی ہے ٹائپ فیس فاؤنڈری جو ہے جرونی گھٹنبرگ میں ان کا سٹی ہے ٹھیک ہے مویبل پریس ٹائپ فاؤنڈری جو ہے وہاں پہ انیونٹ کی گئی تھی اور جب فرس آئی تھنگ فاؤنڈری تھی اس کا نام تھا گیرماؤنٹ ٹائپ فیس فاؤنڈری اور آئی تھنگ اسی لئے ہی یہ ایک کلارڈ گیرماؤنڈ ایک تھے کوئی ان کے یورپین ان کا نام ہے تو ان کے نام پہ ہی گیرماؤنٹ ایک ٹائپ فیس کا بھی نام ہے تو یہ یہاں سے ایک فاؤنڈریز بنانا شروع ہوئے وہ لوگ جس میں وہ لوگ جو خاص قسم کا جو لیٹر ہے ڈیزائن کیا جاتا تھا ڈیفرنٹ ٹائپ فیس ان کو ڈیزائن کرتے تھے اور اس کو یوز کر کے پرنٹ کیا کرتے تھے تو یہاں سے ہمارے پر ڈیفرنٹ ٹائپ فیس نے جنم لینا سٹارٹ کی ہے with the help of paper تو وہ پیپر کا انونٹ ہونا وہ یہاں کام آ گیا تو یہاں سے آپ نوٹ کر رہے ہیں آپ اپزورف کر رہے ہیں تو ڈیزائن کی ایویلوشن جا رہی ہے ورلڈ وارز میں ورلڈ وار ون ٹو میں ڈیزائن کی ہلپ لی گئی ہے وار پروپیگنڈا پوسٹرز بنائے گئے تھے ٹھیک ہے ورلڈ وار میں ذاتر جو بھی نیشنز تھی وہ اپنے اگینس جو پارٹی تھی ان کے اگینس جو پروپیگنڈا جو بھی کیا کرتے تھے تو اس میں ڈیزائن کی اچھی خاصے ہلپ لی گئی ہے ایون کے ان کو جب آمی پرسنیل کی ضرورت تھی مین پاور کی ضرورت ہوتی تھی تو اس میں پروپیگنڈا جو پوسٹرز سے وہ اس کے لیے آپ کو ابھی اپنی سرنگز دینی ہے تاکہ اپنے کنٹری کو آپ سرف کر سکیں تو اب یہاں بھی آپ دیکھیں پوسٹر آپ کے سامنے ہوگا تو سمپلی ڈیزائن ہے ایک آمی پرسنیل ہے ساتھ میں کچھ لکھ دیا گیا تو کمپلیٹ ڈیزائن ہے جس سے بقاعدہ ایک میسج کنوی ہو رہا اور اس ڈیزائن میں بقاعدہ کی موشن ہے ایک ویجویل کمیونکیشن ہے پرابلم آرہی ہے کہ ان کے پاس مین پاور کی کم یہ اس کو پورا کرنے کے لیے پرابلم کمیونکیشن کر رہے ہیں میں بابر ڈیزائن کی دورار رہا ہوں کہ جب ڈیزائن بنانے جا رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم کچھ ویجویل کمیونکیشن کرنے والے ہیں پرابلم سالف کرنے والے تو اس سے آپ آئیڈنٹیفائی کر پائیں کہ ویجویل کمیونکیشن کیا کرنے اور اس سے پرابلم کیا سالف کرنی ہے دورار بک دیزائن بک لکی گئی تھی دورار بائی اس سے پہلے جو سب سے پہلا جو ڈیزائن تھا وہ ویلیم ایڈیسن نے اس ٹرم کو یوز کیا تھا پہلی بار جو گرافی ڈیزائن کا جو ٹرم یوز ہوا تو ویلیم ایڈیسن نے یوز کیا تھا 1922 میں اور یہ بک بھی شایعہ ہوئی تھی 1922 کے آگے پیچھے کوئی ڈیٹ ہوگی مجھے کنفرم نہیں ہے اس نے بھی گرافی ڈیزائن کی ایویشن میں گرافی ڈیزائن کو فیل کی طرح بھرنے میں کافی ہیلپ کی ہے آپ اس بک کو سٹڈی کر سکتے ہیں کافی ڈیفکلٹ ہے اس میں جو تھیوریز ہے لیکن جتنا آپ اس کو پڑھیں گے کوشش کریں گے پریکٹس کرنے کی اتنا ہی آپ کو ہیلپ ہوگی آپ گرافی ڈیزائن میں تو آج کے اس ٹاپک سے ہمارے پاس مسٹری ایک question آتا ہے کہ گرافی ڈیزائن کا فیوچر کیا ہے جو کہ آپ آج کل کی ایک بحث بھی ایمپیکٹ ہونے والا جو کہ شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہی اب پاس تو ہسٹری تو یہ رہی ہے ڈیزائن کی فیوچر کیا ہے تو فیوچر ہمارے سامنے کافی آیا ہے جو ٹیکنالوجیکل ایرا جو ہے جو ایڈواسمنٹ ہے وہ کافی آہ اوورٹیک کرنے والی ہیں گرافٹ ڈیزائن کبھی آپسولیٹ نہیں ہونے والا ڈیزائن اور مارکٹنگ ان چیزوں کی میری لیمیٹڈ نالجز کے حساب سے ہمیشہ ایک نیڈ رہے گی اور فیوچر جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ای آئی گرافٹ ڈیزائن کو بھی کوشش کریں اور آپ نے ای آئی سے ڈرنا نہیں ہے وہ بھی ایک ٹول ہی ہے جس کم ڈیزائن کو بہتر سے بہتر بہتر سکتے ہیں تو آج کی اس ہماری پلیلیس کی فرس ویڈیو کو یہ ہی انڈ کرتے ہیں اس ٹاپک پر مزید آگے بھی چھوٹے 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 ٹاپکس ہیں اب ہی ہسٹری ویڈیزائن باقی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس سب کو آپ نے مزید اور ایکسپلور کرنا ہے آرٹیکلز پڑھیں اس پہ بلوکس پڑھیں اور ویڈیوز دیکھیں اور اچھے سی ہسٹری کو جانے میں نے بہت ہی بریف ہسٹری آپ کے سامنے رکھی ہے ٹھیک ہے جتنی آپ کو ہسٹری سے آپ باخبر ہوں گے اتنی اچھے سے آپ گرافٹ ہوگا جس سے جو گرافٹ ڈیزائنر کی جو سٹارٹ کرنے والے ہمارے پر بگینر ہیں ان کی بڑے ہلپ ہونے والی ٹھیک ہے تو thank you so much for your time باقی اپنا خیال لگیں سکھتے سکھاتے جائیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے سا ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی اللہ حافظ